آداب دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی پرائیم ٹائم میں آج ہم بات کریں گے حلقے کاروان کے روکنے اسمبلی کاؤسر مہیو دین کی جو وقفے وقفے سے اپنے علاقے کے مختلیف جگہوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہاں کا جائزہ لیتے ہیں عوامی مشکلات کو اپنے نزدیک سے دیکھتے ہوئے ان کے خاتمیں پر دھیان دیتے ہیں ویسے بھی چند دنوں سے شہر حیدرواد میں مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کے عوض ٹولی چوگی کے مختلف علاقے جات میں پانی در آیا ہے ایسے میں مجلسی خائد میں ان تمام علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مشکلات کا جائزہ لیا ہے پیش ہے اس معاملے پر ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ خاص ریپورٹ عمرہ کے مقدس سفر پر روانہ ہونے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پہل کیجئے اور برسوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے عمرہ کے پرسکون سفر پر روانہ ہونا ہے تو چلے آئیں الازم ٹورس اینڈ ٹرابلز سولہ سپٹیمبر چھے اکٹوبر تین نومبر کے علاوہ سترہ نومبر کو ہوں گے عمرہ کے خافل روانہ آسان اور پرسکون سفر کے لیے ایک ہی نام الازم ٹورس اینڈ ٹرابلز تیس سال سے زیادہ آپ کی خدمت میں ابھی فون کر کے اپنی سیٹیں بک کروالے ہیں مجلس اتحادل مسلمین ایک ایسی جماعت ہے جو عوامی خدمت کا اولین ترجی دیتی ہے ہیدرباد کی سیاسی تاریخ کا سفر غیر ہموار اور نشیب و فراس کا حامل سفر ضرور رہا ہے لیکن جمہوریت صرف انتخابات اور جیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طرز فکر اور طرز زندہی کا نام ہے جن معاشروں میں ایک دوسرے کی بات اور خیالات اور اختلافات کا احترام اور برداشت کی عادت ہوتی ہے وہ معاشر جمہوری سیاسی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اب یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ دار السلام میں تمام عراقین اسمبلی عوام کی دسترس میں ہوتے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان سب ہی یہاں اپنی اپنی مشکلات کے ازالے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے کاموں کی انجام دہی کو یقینی بناتے ہیں آپ سارے دیش کا احاطہ کر لیں مختلف ریاستوں کی ہر جماعت کا جائزہ لے لیں لیکن جس طرح حیدرباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے عوامی خدمت کے لیے سازگار ماہول مہیا کرتے ہیں ویسا کہیں نہیں ہوتا پچھلے دنوں ہوئی تیز و تند بارش کے بعد کاروان کے کئی علاقے زیر عاب آگئے ایسے میں رکنے اسمبلی کا اثر مہیو الدین نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نالوں کی صفائی کو ترجیدی ڈرینیس کے پانی کی نکاسی اور کچھرے کے ڈھیر کو ہٹانے کے اقدامات کیے گئے جب بھی وہ کاروان کے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بلدی عظیم تر حیدرباد کے علاوہ برقی اہددار بھی موجود ہوتے ہیں اس دورے میں ان تمام اہدداروں نے اپنی شمولیت کا احساس دلایا دراصل یہاں کہنے والی بات یہ ہے کہ خدرت کا ہر نظام کسی نہ کسی اصول کے تابع ہے صدیوں میں ایسا ہوتا ہے جب خوم میں رہبر اور اہنما اور خائد جنم لیتا ہے چونکہ خائد خوموں کے لئے خدرت کا عطیہ ہوتے ہیں اس لئے خدرت اپنے عطیہ کی ناخدری کسی طور پر گوارہ نہیں کرتی تاریخی تناظر میں یہ بات جیتی جاکتی حقیقت ہے کہ جب زمانہ کسی تاریخ ساز یا نظریہ ساز ہستی کو نظرانداز کر دے تو اس تقلیخ کار ہستی کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن اگر کوئی تقلیخ کار یا تاریخ ساز ہستی زمانے کو نظرانداز کر دے تو زمانہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اس لئے جن خوموں نے خدرت کے اس عطیہ کی دل و جان سے خدر کی وہ سفر خرو ہوئیں اور جن خوموں نے خدرت کے اس عطیہ کی ناخدری وہ ناشکری کا مظاہرہ کیا وہ زلط اور رسوائی کا شکار ہوئیں اور تباہی ان کا مخدر بنی اور ہم حیدربادی مجلس تحالی المسلمین کے صدر و رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر صددین اویسیہ اور رکنے اسمبلی کوثر مہیدین پر فقر کرتے ہیں کہ انہوں نے حیدرباد شہر کو بابخار مقام دروانے جو خدمات انجام دیئے ہیں اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا پائے گی آنے والے دنوں میں حیدرباد کی ترخیق حال کیا ہوگا مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کس طرح آگے بڑھے گی اس پر مجلسی خائدین نے مکمل طور پر سوچنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کی تعلیمی معاشی پسپاندگی کو دور کیا جا سکے